موسیقی یہ بلکل صحیح جواب ہے اور یہ غلط جواب ہے سلم سرماجی موسیقی 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 نمسکار کرانا ساتھی ہیں میں شبھم کرانا کلب کی طرف سے آپ سبھی اگر سواگت کرتا ہوں انڈین کرانا لیگ انڈین کرانا لیگ کرانا کلب دوارا آئیوجز ایک نیشنل لیویل کی قوش پتیوگتا ہے کرانا کلب نے اس پتیوگتا کو تین چرنگ یعنی کہ پیل پیجز میں بھاٹا ہے پہلا بھاگ یا پہلا پار آن لائن ہوا تھا دس دنوں کے لیے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان دس دنوں میں ڈیڑھ لاکھ لوگ جی ہاں ڈیڑھ لاکھ کرانا ساتھیوں نے اس قوشز میں بھاگ لیا تھا پورے دیش پتل پہ شاید ہی اتنے سارے کرانا ساتھیوں نے کسی کامپٹیشن میں اتنے بڑے نمبر میں بھاگ لیا ہو ان دیڑھ لاکھ لوگوں میں سے ساٹھ لوگ چنیندہ ساٹھ لوگ راؤنڈ ٹو میں آئے ہیں اور انہی ساٹھ لوگوں میں سے چھے لوگ ہمارے ساتھ اسے پیلوڈ میں ہمارے ساتھ چوڑے ہیں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بطایا کہ انڈین کرانا لیگ ایک پرتیوگیتہ ہے اب اگر پرتیوگیتہ ہے تو پرتیوگیتہ کا انعام بھی ہوگا تو میں آپ کو بطانا چاہوں گا کہ انڈین کرانا لیگ اس پرتیوگیتہ کی انعامی راشی ہے ایک لاکھ روپے جی ہاں شیلش دس لوگوں کو شیلش دس کرانا ساتھیوں کو ایک لاکھ روپے تک ہی انعامی راشی دی جائے گی اور جو بھی کرانا ساتھی اس پرتیوگیتہ میں اوال آئے گا ڈاپ کرے گا شیلش پہ آئے گا اس کو اکیاون ہزار کی انعامی راشی دی جائے گا تو اب میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ دی یہ لیگ کیا ہے اس لیگ کو جیتنے سے آپ کو کیا مل سکتا ہے اور اس لیگ کا کی شروعات کیسے ہوئی تو چلیے اب شروعات کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ 6 لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھ جوڑنے والے ہیں یہ دیر لاکھ لوگوں میں سے چن کے آئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں ہی ویجیتا ہے اب میں ایکے کر کے آپ سب ہی کو ان لوگوں سے افغط کراتا ہوں سب سے پہلے میں سواگت کرتا ہوں مہاراست سے دیکھن دکاندار کا ریپرزنٹیشن کرنے والے حریش گپتہ جیسے حریش گپتہ جی آپ کا سواگت ہے ڈنیو سو جی اس کے بعد میں سواگت کرنا چاہوں گا مہدر پردیش سے دیکھن دکاندار ٹیم سے ہی اکھلیش جی آپ کا سواگت ہے اس کے بعد جھارکند سے ملچنٹ ٹیم کا شیف چرن جی اس کے بعد ملچنٹ سے ہی جھارکند سٹیٹ سے ریٹیش جی نمستے اس کے بعد جھارکند سے ہی ملچنٹ سے نمستے اور ہمارے چھٹے 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 کنٹسٹنٹ ہیں اتر پردیش سے کنگا گروسلسٹین کو ریپسینٹ کرتے ہوئے اوڈیش لکتا دی میں آپ سبی کا سواگت میں آپ سبی کا سواگت کرنا چاہوں گا اور میں پھر سے اس بات کو بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ ڈیڑھ لاکھ لوگوں میں سے چنکی آئیں اس لئے آپ لوگ کہیں نہ کہیں خود میں ہی ایک وجہتہ ہیں اور میں آپ سبی سے انروت کروں گا کہ کرپیا کر کے سب کے لئے ٹالیا بجائے چلیے اب شروع کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ بہت سائے لوگوں نے سوال پوچھا رہا کہ اپیسوڈ کیسا ہوگا کتنے سوال ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپیسوڈ چار راؤنس کا ہوگا راؤنڈ 1 2 3 4 راؤنڈ کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک کچھ جانک آنیا آپ کو دے دوں یہاں پیتالیس منٹ سے ایک گھنٹے کا کبھی سے انروت کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پہ شور کم آئے جہاں پہ نکم اچھے سے آتا ہو اور جہاں پہ کوئی آپ کو ڈسٹرز نہ کرے یا ایک پرکیوگیتہ ہے اسی لیے ایمانداری سکھو گے اگر میں قوش کے سمئے کبھی بھی ہم نے پایا تو بہت سکت کے ساتھ آپ کو اسی سمئے کیل سے نکالنا باقی جو راؤنڈ کے نیم ہیں وہ میں آپ کو راؤنڈ شروع ہوتے لئے تو اس سے پہلے کہ میں راؤنڈ شروع کروں کیا آپ سبھی مجھ کو اچھے سے سن پا رہے ہیں کیا آپ میں سے ابھی بھی کسی کو کوئی پریشان ہے یہ کوئی ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں پھر میں اپنی ٹیم سے انروت کروں گا کہ راؤنڈ ون کی سلائیڈ دکھائی گئے جی جی راؤنڈ ون راؤنڈ ون کا نام ہے برینڈ بازار اس راؤنڈ میں میں آپ سے کسی برینڈ یا کسی پرڈکٹ سے ڈیلیٹڈ سوال کروں گا آپ کو ہر سوال کا جواب دینے کے لئے پندرہ سیکنڈ دیے جائیں گے صحیح جواب دینے پر صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے پلس 10 پوائنٹس اور غلط جواب دینے پر آپ کو ملیں گے مائنس 5 پوائنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بٹایا کہ آپ کو سوال کا جواب دینے کے لئے پندرہ سیکنڈ دیے جائیں گے جیسے ہی میں سوال پڑھ کے پورا پروں گا جیسے پندرہ سیکنڈ شروع ہو جائیں گے میں ایک ایک کر کے سوال پوچھوں گا جس آرڈر میں میں نے آپ سب ہی کو سمبودھن کیا تھا پہلے حریر جی پھر اکلیش جی پھر شیف جرن جی پھر دیتیش جی انکر جی اور انکر میاں ویدیشی اسی آرڈر میں میں آپ سے پریشن بھی کروں گا ایک کر کے کیا سارے رولز آپ کو کلیر ہیں جی جی تو تھوڑا اتصاہ کے ساتھ بیٹھئے کھیل ہے کھیل کی طرف کھیلیے چلیے تو پہلا پیشن ہی آپ کے لئے ہوگا کیا آپ تیار ہیں چلیے ہی ان میں سے کون سا پروڈکٹ بریٹانیا کا نہیں ہے آپ کے اوپشنز ہیں A pure magic B biscap train C little hearts D dream light Dream light حریر جی نے بولا ہے D dream light آئیے دیکھیں یہ بلکل صحیح اتر ہے حریر جی بہت ہی اچھی شروعات کری بہت ہی اچھی شروعات کری تو چلیے اب چلتے ہیں اپنے اگلے تیار ہیں چلیے ان میں سے کون سا پروڈکٹ ڈابر کا نہیں ہے آپ کے option بہت ہی اے شانتی آملا ب باتکا پر دی لالدی اے شانتی آملا اے شانتی آملا اے شانتی آملا چلیے چلیے اب آتے ہیں تیسے پریشن کے طرف تیسے پریشن ہے شیف چرنجی کے لیے شیف چرنجی آپ تیار ہیں جی سر چلیے پریشن دکھایا جائے شیف چرنجی کا کار آملا اور مات کیجیے گا مات کیجیے گا شوید سمیہ سم آبت ہو چکا ہے آپ کے جواب دینے سے پہلے ہی پندہ شکن سے سمیہ سم آبت ہو چکا تھا میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی پریشن پورا کرلوں گا سمیہ شروع ہو جائے گا آپ پندہ شکن میں جواب نہیں دے پائے اس کا جواب ماتی نہیں تھا پر آپ دہاری سمیہ ماتی نہیں دے پائے پر کوئی بات نہیں ابھی بہت سارے سوال آنے باقی ہیں چلیے اگلا پرشن میرا ہے ریتیش جی کے لیے آپ تیار ہیں ریتیش جی کے لیے یہ بلکل چلیے ریتیش جی کے لیے پرشن پوچھا جائے ان میں سے کون سا پردکٹ پالے آگرو کا نہیں ہو آپ کے اپشنز ہیں سمودھ رشوم اپی یا بٹر وائٹ بٹر وائٹ آپ نے چنہا ہے بٹر وائٹ ابھی بھی سارت سیکنڈ باقی ہیں آپ نے پیسے سکتے ہیں دشوم دشوم آپ نے آخری دشوم بولا تھا آپ نے آخری دشوم بولا تھا میں دشوم کے ساتھ جاؤں گا چیک کر دیں دشوم صحیح ہے یا غلط اور یہ غلط جواب ہے آپ بٹر وائٹ سے ہی جواب ہوتا آپ شاید خود ہی میں کنشی روزت گئے یا آپ نے غلط جواب دے دیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اب چلتے ہیں اپنے اگلے کنٹیشن کے طرف انکر جی کیا آپ تیار ہیں جی اپنے بھی پیشن ہے افدیش گپٹا جی کے لیے افدیش جی کیا آپ تیار ہیں جی بلکل چلیے افدیش جی کا پیشن دکھایا جائے ان میں کون سا پرڑکٹ پارلے کا نظیر ہے آپ کے آپشن ہیں پیوی چلیے اپنے بھی رولا کولا پاپنس یا پھر ملک بکیز جی دی ملک بکیز آپ نے بھی دی چنا ہے دی ملک بکیز دیکھا جائے اتر صحیح ہے یہ بھی صحیح اتر ہے دی ملک بکیز تو یہ راؤن یہی پر سماپت ہوتا ہے اور جب تک ہماری ٹیم لیڈر گولٹ بنا دی ہے تب تک میں ریتیش جی آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا جی بولی نا جی ریتیش جی تو کیا آپ نے اس قوش میں آنے سے پہلے کچھ تیاری کی تھی کچھ سپیشل کیا تھا جی تیاری دنبا دکانداری کرنی تیاری ہوتے ہی راتی ہے تیاری رات م esse جی جی اچھا میں جب تک لیڈر پورٹی آر رہا ہے پہ آپ لیڈر پورٹی آر کہنا چاہوں گا جب میں آپ میں سے کسی بھی پرشن پوچھتا ہوں تو اس طرمیں آپ کو وہ پرشن والی سکرین دیکھنی چاہیے اگر آپ کو کچھ اور دیکھ رہا ہے تو پھر اپنے اپنے موبائل میں کچھ کیا ہے تو جب میں نے آپ سے پرشن پوچھا کیا آپ کو پرشنالی سکرین دیکھ رہی تھی آپ سبی کو مجھے نہیں دیکھ رہا تھا تو آپ نے شاید موبائل کو اسے سوائپ کر دیا ہوگا موبائل کو سوائپ مات کیجئے آپ کو موبائل چھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ موبائل صرف میوٹ اور انمیوٹ کرنے کے لیے ہی چھوئے میں آپ سب ہی درخواست کرتا ہوں باکہ آپ کو موبائل چھونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے میں ہوں آپ سے میں سوال پوچھوں گا آپ کو باش اتر دینا ہے اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے دیکھیں ابھی سیف راونڈ ونی سماپ دینا ہے سوال پریشانی آبھی سماپ کر دیتے ہیں اور کسی کو کچھ کشت ہوا تھا ایک اور چیز ہے سب ہی سے درخواست ہے اپنا جب بھی آواز آپ جواب دینا اسی سمیں اپنا آپ کو انمیوٹ کیجئے باکی سائے میوٹ رکھے تاکہ آپ کے پیچھے بیگراؤنڈ نوائز نہ آئے شیفچران جی یہ جو پرشنا دیکھنے والا اسیو تھا وہ صحیح ہو گیا کیا ہلو صحیح ہو گیا سر صحیح ہو گیا ہے نا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اب میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ رپے کر کے لیڈر بورڈ دکھایا جائے تو یہ لیڈر بورڈ ہمارے سامنے ہیں تو پہ ہیں ہریش گپتا جی اس کے بعد ہیں اکھلیش جی اس کے بعد ہیں افدیش گپتا جی اس کے بعد ہیں افدیش گپتا جی اور انت میں ہیں جیتے جی جیتے جی آپ نے کلت جواب دیا تھا اس کے قرارے آپ کے منس 5 پنٹ ہو چکے ہیں پھر آگے آگے بہت سامنے ہیں اور آپ اپنے بھی ان پوائنٹ کو کور سکتے ہیں جی بلکل چلیے اب شروع کرتے ہیں اب شروع کرتے ہیں راؤن 2 کی راؤن 2 ہے پہچان کون اس راؤنڈ میں میں آپ کو ایک فوٹو دکھاؤں گا اور اس فوٹو سے ریلیٹیڈ آپ سے کچھ پیشنی کروں گا اس پیشن کا اٹھا دینے کے لیے بھی آپ کے پاس 15 سکنڈ کا سمیں ہوگا صحیح جواب دینے کے لیے دینے پر آپ کو 10 پوائنٹس بلیں گے غلط جواب دینے پر کوئی پینالٹی یا کوئی نیگیٹی پوائنٹس نہیں ہیں تو آپ سبھی کوئی رول سمجھ میں آ گئے ہیں کیا چے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کے لیے پہلا سوال ہے پہلا سوال میرا پھر سے ہے حریش گھپتا جی کے لیے حریشی کیا آپ تیار ہیں yes sir ٹھیک ہے تو پہلے سوال حاجی گپتہ جی کہ دیکھایا جائے اس پیپسو ڈینٹ کے پرڈٹ کا نام بتائیں آپ کے اوپشنز ہیں 2 in 1 گم کیر لن 2 in 1 2 in 1 2 in 1 آجی جی نے اس کا اختر دیا ہے 2 in 1 آئیے دیکھیں یہ صحیح ہے غلط یہ بلکل صحیح جواب آریزی آپ نے لگا تھا صحیح جواب دیا ہے چل یہ اب آتے ہیں اگلے پیشن کی طرف اگلے پنٹسٹنٹ ہمارے ہیں اکھلیش جی آپ کا پرشت یہ رہا گودریچ ایکسپلٹ رچ کریم ہیئر کلر نیچوال بلیک 20 گرام پلک 20 امل کی ایمار پی بتائیں آپ کے اوپشنز ہیں 30 25 35 45 35 35 35 جواب صحیح ہے یہ پلکل صحیح جواب ہے ہمارا اگلہ پرشت اگلے پرشن کی طرف اگلے پرشن ہوگا میرا دیکھا جائے 30 صحیح ہے غلط اور اس بارہ کریں آپ بالکل چلیے آگے بڑھتے ہیں انکر جی کی طرف انکر جی کی آپ تیار ہیں جی چلیے انکر جی کا پرشن دکھائید ہے بڑھتے ہیں ویم ڈش واش بار 200 گرام کتنے کا آتا ہے آپ کے اوپشنز ہیں 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 آپ بہت ہی کانویڈ لگتے ہیں دیکھا جائے کہ یہ صحیح ہے غلط یہ بلکل صحیح جواب ہے آپ کو ہمارے پرشن کی ضم صحیح عویدیش جی کے لیے عویدیش جی کیا آپ تیار ہیں جی چلیے آپ کا پرشن دکھائید ہے یہاں کے سیان کا 90 گرام کا جیام کتنے کا آتا ہے آپ کے آپشنز ہیں 10 20 20 40 جی B20 B20 آپ شور ہیں جی بلکل پککا جی جی پککا چلیے B20 دیکھا جی B20 صحیح ہے غلط B20 صحیح جواب ہے اسی پرکا سے ہم اس راؤن کی سماپتی پر بھی آ چکے ہیں اور میں ٹیم سے گزارش کروں گا کہ وہ لیڈر بورٹ بنائیں اور جب تک یہ لیڈر بورٹ بن رہا ہے تب تک میں حریش جی آپ سے پاپ کرنا چاہوں گا جی سر جی حریش حریش جی آپ کیا ہمارے ساتھ سادھا کر سکتے ہیں کہ آپ کی دکان کب شروع ہوئی تھی سر اسے تو میں بیٹھ رہا ہوں پانچ سال ہو گئے آپ کو پہوڈ ڈیٹیل کرتے ہو گئے یس یس تو پین پانچ سال ہو نے کبھی کوئی پریشانی آئی ہو جا آپ ہم سب سے سادھا کرنے چاہتے ہوں کہ ہم آپ کی آنبوبتیں سیکھ سکیں کچھ ایسا ہوا ہو نہیں سر سب گھرہ کی ضرورت کے اوپر سب بھی دین دے ہو جو بھی گھرہ کی ضرورت کو پوری کیا کریے بس یہی انوزد ہو دیں گا سب بھی کو اب روض کروں گا کہ لیڈر بورڈ تکھایا جائے تو لیڈر بورڈ آ چکا ہے اور ٹاپ پہ ہیں ہریش گپتا جی عفدیش جی اور انکچ سوریشتی اس کے ساتھ اور عفدیش گپتا جی بھی یہ چاروں لوگ سیم پوائنٹ پہ ہیں اور چاروں ٹاپ پہ ہیں اس کے بعد آتے ہیں شیف چرن جی اور جیتیشتی چلی لیڈر بورڈ اب ہم آتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف راؤنڈ 3 کا نام ہے ایڈ کی بار اب اس راؤنڈ میں کیا ہوگا کہ میں آپ کو ایک ایڈ دکھاؤں آپ کو وہ ایڈ دیکھ کے بتانا ہے کہ یہ ایڈ کونسی برینڈ کا ہے یا کونسی پردکٹ کا ہے اس میں آپ کو کوئی آپشن نہیں دیے گائیں گے صرف ایک ایڈ کا ویڈیو چلے گا اور آپ کو بتانا ہے کہ یہ کونسی برینڈ کا ہے تھا ہی جواب دینے پر آپ کو 10 پوائنٹ پیرا جواب دینے پر 0 پوائنٹ کے لیں گے اور جواب دینے پوائنٹ کے لیے آپ کو ملیں گے 15 سیکنڈ یہ 15 سیکنڈ ایڈ کے سماپت ہونے کے بات چالو ہوں گے جب ایڈ کا ویڈیو ختم ہو جائے گا اس کے بات چلے گا کیا ان رولز میں کسی کو کوئی سوال یا کوئی ڈاؤت ہے نہیں چلیے پھر شروع کرتے ہیں راؤنڈ 3 ایڈ کی بار اور میرا پہلا سوال ہمیشہ اس کی طرح ہے ابھی بھی حدیش گوبتہ جی تھی حدیش جی کیا پیاد ہے جی سر چلیے حدیش جی کا ایڈ دکھایا جائے تھنڈا کھاتی تھی جیسے کہ آئس کریم مجھے ایک جنجناہت سی محسوس ہوتی تھی یہ بھڑتی جاری تھی یہ پروبلم پہلے تھنڈی سے شروع ہوئی پھر گرم کھانے سے ہو رہی تھی تب جا کے میں نے ڈینٹسٹ کو دکھایا جی حدیش جی یہ ایڈ کے سپرائن کا ہے حدیش جی میبی آمور یا دین شاہ ہے گا نا آپ کو تو آپشنس نہیں اس میں آپشنس کو نہیں امول سر امول آپ نے چنا ہے امول آجے دیکھتے ہیں امول صحیح ہے یا غلط مجھے سینسول آئے آہ 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 آج آہ 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 موسیقی موسیقی شرچان جی آیت دکھایا ہے ہائیڈن سیک شیف شنجی نے بولا ہائیڈن سیک آج دیکھیں جواب تھا ہے غلط اس کے کہی ایک تھا پر ہائیڈن سیک کا تو نہیں تھا شیف شنجی ہے آپ نے غلط جواب دیا ہے اس راؤنڈ میں اب تک تینوں نے غلط جواب دیا ہے دیکھیں ریتے شیفز کو بتل پاتے ہیں یعنی ریتے شیفز جی آپ تیار ہیں جی جی چلی ریتے شیفزی کا ایٹ دکھایا ہے نمازکار چلی ریتے شیفزی کا ایٹ دکھایا ہے ایسا آئی ایسا آئی سر کو نمازکار کرو میں آپ کا ووٹ مانگنے آئے ملے آپ کے اچھانے آئیے سر ویسے معلومارلال بانداری اور کوالفیکیشن چلی چھوڑیا اپنا وارک ایکسپیڈینس بتائیے پچھے سال سے ہے سلائن میں سر سر وارک ایکسپیڈینس مطلب کنسٹرکشن وارٹ وورکس انجیری ہمارا انٹرویو لے رہے ہو سر اتنی بڑی جوب کے لئے اپلائے کیا آپ کو کون سا جوب دیش کو چلانے کا جوب یہ چائے کا ہے 3 سمجھ شروع ہو چکا ہے اپگا 10 دکل بچے ہیں ٹا ٹات ٹ ٹا ٹ دی ٹا ٹ ٹا ٹا ٹ چنہا ہے ٹا ٹا ٹ دیکھیں آپ کا جواب صحیح ہے ٹا ٹ ٹا 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 ٹا ٹ جو آپ دینے والے پہلے کنٹسٹن بن چکے ہیں چلیے اب چوتھے پریشن کی طرف بڑھتے ہیں چوتھا پریشن ہے میرا انکر جی کے لیے جی انکر جی کیا آپ پیار ہیں جی چلیے انکر جی کا آیت دکھائے جائے میرے بیٹے کو جیت کی عادت تب لگے گی جب وہ مجھے ہرائے گا تب نہیں جب میں اسے جیتنے دوں گی آخر عادتیں نہ ایک دن میں بنتی ہیں نہ آسانی سے اور یہ بچوں کو گھر بیٹھے نہیں سکھا جاتا تو جس دن وہ مجھے ہرائے گا میں جیت جاؤں گی صرف ایک مارچی عادتوں کی ہمیں چمجھتی ہے بون بیٹا بون بیٹا بون بیٹا بہت ہی جلدی آپ نے اترہ دے دیا بون بیٹا یہ دیکھیں صحیح ہے بلکل صحیح جواب ہے انکر جی کا انکر جی کا تیو بہت دیکھیں جاتی ہے چلیے اب آتے ہیں اپنے اگلے پریشنی کے طرف اگلا پریشن ہے عبدیش جی سے عبدیش جی اب دیو جی کا ہے دکھائے جائے جو دیو جی پتائن جی ہیپی دینٹ ہیپی دینٹ آپ نے بہت تیج اتر دیا ہیپی دینٹ اور دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے غلط بیلکل صحیح ہیپی دینٹ اب دی جی آپ خدا کبھی ہیپی دینٹ جی میں ہیپی دینٹ اور سیل بھی کرتا ہوں سیل تو کرتے ہیں پر خود کیا کھاتے ہیں بیلکل فائدہ تو صرف نہیں ہوتا لیکن ایڈ کریں بس فریشنس کیلئے چیزی چلیے اس راونڈ دکھایا جائے پہلے میں آپ کو جانکاری دے دوں دیکھوں گا تو جو لوگ اس سمیں یہ شو دیکھ رہے ہیں جو اس میں پائٹسپیٹ نہیں کر رہے ہیں مطلب ان چھے لوگ کے علاوہ بھی جو لوگ اسے پیسوٹ کا اس شو کو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پانچسو روپے کا کیش پائی چیت سکتے ہیں اس کیش پائی کو چیتنے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اس سوال کا اکتر آپ کو ایپ میں جاکر دینا ہوگا آپ جہاں پر یہ جب ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہیں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کچھ پتر کہا دینا ہے پر آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے اور آپ میں اس کی ایک لکی وینر کو ملے گا پانچسو روپے کا کیش پائی تو دیکھیں وہ سوال کیا ہے SKU کا عرض بیاپاری بھاشا میں کیا ہوتا ہے آپ کے options ہیں stock keeping unit self knowledge utility tolls and update stocking and keeping utility پھر سے جہاں بھی آپ یہ پاس تیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہی آپ کو اس کو جواب دینے کا طریقہ بس آپ کو اس کا صحیح جواب دینا ہے اور صحیح جواب دینے والے پر کسی ایک لکی وینر کو ملے گا پانچسو روپے کا کیش پائی چلیے اب آتے ہیں لیڈر بورڈ کی طرف لیڈر بورڈ دکھائے جائے جی تو لیڈر بورڈ میں تھوڑے سا بدلاؤ ہوئے ہیں ابھی ٹاپ پہ ہیں انگدیش گپتا جی اور انکر سریش جی اس کے بعد حریش گپتا جی اور اکھلیش جی بیس بیس پوائنٹ پہ ہیں اور ان پہ ہیں دیتیش جی اور شیف چرک ابھی بھی کسی کو نیراش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ابھی ایک راؤنڈ آنے والا ہے اور میرے حساب سے یہ سب سے تلچسپ راؤنڈ ہے چلیے چلیے کیا آپ سبھی تیار ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے چلیے 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 پہلے چلیے 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 مجھے اگلا پرشنی مجھے ایک کلو ایک سو پیٹس روپے کا ہے تو چاہ سو گرام بہت سامان کتنے کا ہوگا چوپن روپے چوپن روپے سہی جواب چلیے میں آپ کو یہ پوائنٹ یا دیتا ہوں سہی سہی جواب اور ابھی آپ کا آخری پریشن مجھے کسی پریڈٹ کی قیمت تین سو روپے ہے اور وہ بازہ پسند بھائی جاتی ہے 336 تین سو ست criança آپ نے 336 بولا計ے جواب صحیح ہے گلت یہ بلکل صحیح جواب ہے حجریس چی بلکل صحیح جواب ہے چلیے اب بڑھتا ہی بڑھتا ہی اپنے 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 کنتیسٹ تھی تار ہمارے اپنے اپنے بابیں ہمارے اپنے کانٹسٹ تھی تھی ہاں جی چلیے اپنے پر حجریس چی شروع کرتا ہے آپ کے ساتھ جی تکیار ہوں جی تکیار ہوں اکھلیس جی آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی حدیس جی کو ہر بڑانا نہیں ہے جواب دینے ہیں آرام آرام سے دینے ہیں پر 5 شکن کے اندر دینے ہیں ٹھیک ہے؟ چل دیں شروع کرتے ہیں پھر اکھلیس جی کے لئے سوال دکھائیں پہلا سوال ہے 27 plus 32 plus 16 75 75 بولا آپ نے آج یہ دیکھیں ہیں صحیح ہے غلط بلکل صحیح بلکل صحیح حساب کیا آپ نے چلیے باتیں اگلے پرشنی کی طرح اگلا پرشن ہے 25 plus 16 plus 33 72 72 بولا آپ نے اور دیکھیں یہ صحیح ہے غلط یہ غلط جواب ہے اس کا آنزر ہے چلیے تیسا پرشن دیکھا جائے کسٹمر نے آپ کو 500 روپے دیجئے اور 350 کا سمان خریدہ آپ انہیں کتنے پیسے واپس کریں گے 139 139 بولا آپ نے اور بہت جلدی یہ جواب دیا دیکھیں صحیح ہے غلط یہ بلکل صحیح جواب ہے آپ کا چلیے اب آتے ہیں چوتھے پرشن کی طرح جو جب کوئی سمان ایک کلو چھپن روپے کا ہے تو 125 گرام کتنے کا ہوگا جی جی سمیں سماپت ہو چکا ہے ایک لئے چلیے چلیے اس کا صحیح جواب دیکھ لیتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے سات روپے اب آتے ہیں اگلے پریشن کی طرف اس کا صحیح جواب جی ڈا ہی ڈا 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 جواب راؤن ختم ہوا اب ہم آئیں گے شیف چلن جی کی طرف شیف چلن جی کیا آپ تیار ہیں جی سر شیف چلن جی اگر آپ اس کے سارے جواب صحیح دیتے ہیں تو آپ کو پچیس موائنٹ ملیں گا اور آپ واپس سے ٹاپ کی ریس میں آ کر دیں جی سر بلکل اتمنان سے کھلیے گا سارے ساوالوں کو ٹھیک سے توچھئے گا پڑھئے گا اور سبھی جواب چلیے شروع کرتے ہیں پھر شیف چلن جی کے ساتھ پہلا پیشن دکھا جائے شیف چلن جی کا 41 plus 28 plus 12 81 sir 81 بولا آپ نے دیکھیں صحیح ہے بلکل صحیح ہے چلیے باتیں آگلے پیشن کی طرف بلکل صحیح ہے چلیے بلکل صحیح ہے چلیے بلکل صحیح ہساپ کرتے ہیں اب آتے ہیں تیسے پیشن کی طرف کسکمر نے آپ کو 300 روپے جیے اور 134 روپے کا سامان تھا آپ انہیں کتنے بیسے واپس کریں گے کتنے بیسے واپس کریں گے کتنے 166 166 بولا آپ نے دیکھا جائے صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کا حساب ابھی بھی ایک دم صحیح ہے چلیے اب آتے ہیں چوتھے پیشن کی طرف چوتھا پیشن ہے یا دی کوئی سامان ایک کلو چھتیس روپے کا ہے تو ساڑھے پانچ کلو کتنے کا ہوگا 118 روپے 118 روپے آپ نے بہت تیزی میں آنسر دیا 118 روپے یہ دیکھا جائے صحیح ہے بلکل ہی صحیح ہے میں صحیح ہے اور اب آیا پانچ بہ سوال سیل کے دوران دیرساو کیا عیتم پر 18% کی چھوٹ دی گئی لسکاون کے باڈ بکلی کا پرائز بتائیں یہ یہ 23 روپے تمہیں سمعب تو چکا تھا تک جو پہنچ موزی تمہیں سمعب تو چکا تھا تو میں آپ کو اس کے پوئنچ دے پاہوں گا پت دیکھ لیا جائے کہ اس کی جواب صحیح ہے جو جی؟ جی اس کا جواب 120 روپے ہی تھا پر آپ نے اس میں میں نہیں دیا اس لئے میں آپ کو اس کے پوائنٹس نہیں دیتا ہوں پر چلیے آپ نے بھی چار سہی جواب دیئے سراؤنڈ میں اب بڑھتے ہیں ہم لٹیش جی کے لئے پہلے سوال دکھایا جائے لٹیش جی کے لئے پہلے سوال دکھایا جائے لٹیش جی 34 پلس 25 پلس 15 76 76 76 یہ صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے چلیے آتے ہیں اگلے پیشن کی طرف 14 15 18 83 83 یہ دیکھا جائے صحیح ہے گلت بلکل صحیح ہے چلیے اب آتے ہیں اگلے پیشن پر کسٹمر نے آپ کو ایک ہزار روپے بھیئے اور 621 کا سامان کھریدا آپ انہیں کتنے پیسے واپس کریں گے 379 379 بہت تیج اتر دے رہے ہیں آپ دیکھا جائے صحیح ہے گلت یہ بھی بلکل صحیح جواب آپ کریں تیجی بہت ہی اچھا گھیل رہے ہیں آپ چلیے اب دیکھا جائے چوتھا پلس جیدی کوئی سامان ایک کلو 740 کا ہے تو وہ 200 گرام کتنے کا ہوگا بہت تیجی سامان بھی سامان ہو چکا تچلیے کوئی بات مجھے اگلے پیشن کی طرف بڑھتے ہیں اب اگرہ پیشن نکھایا جائے چیزی کے دوران 200 روپے کا آیتر پر 8% کی چھوٹ دے گئی فارے پیشن نکھایا جائے چوٹ دے گئی چوٹ دے گئی چوٹ دے گئی چوٹ دے گئی ایک سو چوراسی صحیح جواب ہے ایک سو چوراسی پر ایک چیز ہے مجھ کو کسی اور کی بھی آواز سوائے دی تھی ایک سو چوراسی بولتے ہوئے کیا کسی ساتھی نے ہمارے بول لیا تھا مائک موٹ پہ نہیں ہے آپ سب ہی سنرود ہے کہ اپنا اپنا مائک پلیز موٹ پہ رکھیں کیونکہ اپنا مائک موٹ پہ رکھیں نہیں سر چلیے شاید آپ چھے میں سے کوئی ایک ہی تھا کیونکہ یہ آواز مطلب ان کے طرف سے تو نہیں آئی تھی تیتے ہی طرف سے آپ میں سے ہی کوئی ایک تھے جنہوں نے شاید یہ جواب دیا تو اچھا میں ایسا ہو جاتا ہے اچھا میں آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں اور اسی لئے میں آپ سے پر مدود کر رہا ہوں کہ اپنا مائک بند رکھیں کہ اپنا چاکتے میں بھی کسی اور کی مدد نہیں ہے مدد کرنا اچھی بات ہے پر پرچیو گیتہ ہمیں کسی اور کی مدد نہ کریں ٹھیک ہے چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے کانٹیشن کی طرف انکر جی کیا آپ تیار ہیں جی سر چلیے انکر جی کے پرشن دکھائے جائیں سکتے ہیں 71 پلس 15 پلس 29 75 75 بولا 75 صحیح جواب ہے اگلے پرشن پر آتے ہیں 70 24 74 74 74 بلکل صحیح جواب ہے 74 اگلے پرشن پر آتے ہیں اگلے پرشن پر آتے ہیں کسٹمر نے آپ کو 1500 رو پے دیئے اور 264 کا سامان خریدہ آپ انہیں کتنے پیسے واپس کریں گے 1334 1334 1236 1236 اگلے پرشن پر آتے ہیں اگلے پرشن پر آتے ہیں اگلے پرشن پر آتے ہیں 2 کلو کوئی سامان 50 رو پے کا ہے ساڑھے چار کلو کتنے کا ہوگا 112 رو پے پچاس پیسہ 112 رو پے پچاس پیسہ بولا آپ نے یہ دیکھا جائے صحیح جائے غلط یہ بلکل صحیح جواب ہے آپ کا اور آپ آتے ہیں اگلے پر جدی کسی پردکٹ کی قیمت 200 روپے ہے اور وہ 8% بڑھا جاتی ہے تو نہیں قیمت کیا ہوگی 273 273 روپے بولا آپ نے آئیئے دیکھیں 273 200 روپے آپ کا یہ جواب بھی غلط ہوگیا کوئی بات نہیں اب آتے ہیں اب آتے ہیں اپنے اگلے پیشن پر افدیش جی کے لئے افدیش جی کے لئے افدیش جی کیا آپ ترہا رہے ہیں 28 plus 12 plus 32 76 اب میں اگلے پیشن پر چلوں گا پیشن بٹو دکھایا جائے 20 plus 33 plus 32 اسی 80 اسی بولا آپ نے آئیئے دیکھیں جواب صحیح ہے غلط یہ صحیح جواب ہے آپ کا چلیئے اب بڑھتے ہیں پیشن پیشن کی طرف کسٹمر نے آپ کو 1500 روپے بھیجے اور آپ ترک میترس کا سمان دیجا آپ انہیں کتنا واپس کریں گے 665 665 665 665 دیکھیں صحیح ہے گلت بلکل صحیح جواب ہے آپ کا چلیے اب آتے ہیں اپنے چوتھے پیشن کی طرف جدی پانچ کلو اسی روپے کا ہے کوئی سمان تو دائیسا گرام کتنے کا ہوگا چار روپے کا چار روپے بولا آپ نے آئیے دیکھیں جواب صحیح ہے غلط بلکل صحیح جواب دیا آپ نے چار روپے اور آب آتے ہیں پاچھے پریسنگ کی طرف جدی کسی پردکٹ کی قیمت دو سو پیسٹ روپے ہے اور وہ بیت پتیشت بڑھ جاتی ہے تو نئی قیمت کیا ہوگی تین سو بیس تین سو بیس روپے بولا آپ نے آئیے اس کا بھی اتر دیکھ لیتے ہیں تین سو اٹھارا روپے آخری سوال کا آپ نے جواب دے دیا تین سو اٹھارا روپے کا ملے گا یہ سامان جی تو جب تک ہماری ٹیم لیڈر بورٹ بنا رہی ہے جب تک عفدیش جی میں آپ سے بولوں گا کہ آپ عفدیش جی کو سوال ساتھ ہنیواد بول گئیں عفدیش جی اپنی نین اپنی نین شوڑ کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیں انمتی دی ہم آپ کا اندازال کر سکیں تو میں آپ چاہتا کہ آپ ایک بار تو ریتے جی کو تھانیواد بولتے ہیں جی تھانیواد ریتے جی ریتے جی کو سوال ساتھ بجے دکان بھی کھولنی ہے جی دکان تو کھولنی ہے بھائی ہے ہاں ہاں بھی بلکل ضروری ہے جو آپ کا کام سے بڑھ کے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کام کے آگے پھر کیا ہی ہے تو دکان تو آپ کو کھولنی ہی نہیں ہے ویسے عفدی جی آپ دکان کتنے بچے کھول لیتے ہیں جی میں اٹھ جاتا ہوں سبت 6 بجے دکان کھولتا ہوں آٹھ بجے اٹھ جاتے ہیں 6 بجے دکان کھولتے ہیں آٹھ بجے بچے کو اسکول پہنچانا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دکان کھولتا ہوں پھر نہانے دونے کے بااد ہی چلیے میں آپ کا ہی ٹیم سے بولوں گا کہ یہ لیڈر بورڈ دکھایا جائے اور یہ لیڈر بورڈ ہمارے سامنے ہیں اور جیسے کہ میں لیڈر بورڈ پہ دیکھ پا رہا ہوں کہ اتنے سارے پرشنوں اور اتنے سارے راؤنڈ کے بات بھی top position کے لئے tie ہے top position کے لئے tie ہے امکر سوریش جی کے بیچ میں اور عویدیش بکتا جی کے بیچ میں آپ دونوں ہی پیتاریس پوائنٹ پہ tie ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگلے راؤنڈ میں کوئی صرف ایک ہی سکتا ہے نہیں نہیں گربر گربر کیسے ہو گیا یہ تو اچھی چیز ہو گئی دو لوگوں کو پھر سے موقع بلے گا top پہ جانے کے لئے ایک کچھ کی غلط ہو گیا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کرتیا تو ہو ہی جاتی ہیں کربر یہ ہو گیا کہ اپریتیش جی کو تھوڑ دے کلوڑ جانا پڑے گا کیونکہ اب ہم کو یہ tie بھی بریک کرنا پڑے گا کیونکہ اگلے راؤنڈ میں کوئی ایک ہی کنچسن جا پائے گا تو اب ہم کو یہ tie breaker بھی کرنا پڑے گا تو چب تک tie breaker اللہ راؤنڈ تیار ہو رہا ہے تب تک عویدیش جی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ نے بولا تھا کہ آپ سبجھ چھے بجے اٹھ جاتے ہیں پر دکان آج بجے ہی کھون پاتے ہیں کیا آپ کی بچے کو پتا ہے کیا آپ اتنے بڑے لیویل کی پتیوکتا میں اتنے آگے تک آگے ہیں جی بلکل پتا ہے اسے تو کافی کافی گرب محسوس ہوتا آگا اس کو آپ کے اوپر جی بلکل کس کس سلاس میں ہے وہ بلکل ابھی تھرڈ میں ہے تھرڈ میں ہے تھرڈ میں ہے تو فورج پیر تک تو اس کو گڑیت آپ ہی پڑھاتے ہوں گے پڑائیں گے جی ابھی تک تو میں ہی پڑھاتا ہوں گے نہیں نہیں آپ آگے بھی آپ ہی اس کو گڑیت پڑھاتے ہیں جی بلکل کوشش کروں گا آگے بھی میں ہی پڑھاتا رہوں اسے میں نے دیکھا کہ آپ کا حساب کرنا کافی تیر ہے آپ کہاں تک پڑھیں اگر آپ بتا سکتے ہیں تو جی میں نے MBA کیا ہوا ہے آجے آپ نے MBA کیا ہوا ہے جی 2010 میں 2010 میں آپ نے MBA کپلیٹ کیا تھا جی میری جواب بھی لگ گئی تھی جی میری جواب بھی لگ گئی تھی لیکن اسی سمیں میرے پادر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ان کا ہیپ بون ڈیمیج ہو گیا تھا تو ان کو لے کے پھر پروبلم کریٹ ہو گئی تو جا نہیں پایا یہ 2010 کی بات کر لیا جی اس کے بعد پھر وہ پوری طرح صحیح نہیں ہو پایا تھے تو پھر میں جا نہیں پایا تھے تو پھر اس کے بعد سے آپ نے دوکان پھرنا شروع کر لیا جی بلکل سب سے پہلے تو مطلب سب سے پہلے تو میں آپ کا اگھادن کروں گا یہ اتا بڑا سٹیپ سب کے بس کی بات کوتی نہیں ہے ایم بے کیا اس کے بعد پر پریواز کے لئے کھڑے رہے کافی کافی بڑی بات ہے اور کافی 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 بڑی بات یہ کافی کافی بڑی بات ہے میں تو بلکل بھی آپ کا اگھادن بکھوں اور چلیے اسی اچھیت کے دوران ہمارا tiebreaker بھی شروع ہو چکا بھی بھی بند چکا ہے تو میں آپ کو tiebreaker تو جن دو لوگوں کے بیچ میں تائی ہے انکر جی کے بیچ میں اور افدیر جی کے بیچ میں میں ایکے کر کے آپ سے سوال پوچھوں گا پہلا سوال ہوگا انکر جی سے دوسرا سوال ہوگا افدیر جی سے صحیح جواب دینے پر آپ کو پانچ پوائنٹ ملیں گے پہلا جواب دینے پر آپ کو زیرو پوائنٹ ملیں گے اور آپ کو سمیح دیا جائے گا پانچ سکنڈ اب یہاں پر درچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی کسی راؤن کے بعد سکور میں ڈیفرینس آیا ہمارا وہ راؤن وہیں پر کھتام ہو جائے گا اور جس کا سکور زیادہ ہے وہ جیر جائے مطلب میں نے پہلا سوال پوچھا انکر جی سے انکر جی نے صحیح جواب دیا اور اوڑیسی جواب نہیں بھی پائے اپنے سوال کا تو وہ راؤن وہیں پر کھتام ہو جائے گا اور انکر جی جیر جائیں گے اگر دونوں نے صحیح جواب دے دیا تو پھر سے میں انکر جی سے دوسرا سوال پوچھے گا کیا یہ مطلب ساتھ میں دونوں لوگوں کو بولنا ہے نہیں 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 بلکل نہیں بلکل نہیں میں ایک ایک کر کے سوال پوچھوں گا میں انروض کروں گا کہ باقی لوگ پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیں پلیز میوٹ کر دیں آپ کوششن پوچھوں گے نا ہاں میں ون بائی ون کوششن پوچھوں گا تو مان لو میں نے پہلا کوششن پوچھا انکر جی آپ سے آپ نے اس کا جواب دیا نہیں دیا اس کے بعد دوسرا پرشن ہوگا اب اگر دونوں نے صحیح جواب دے دیا تب پھر سے میں انکر جی آپ سے سوال پوچھوں گا پرانتو اگر ایسا ہوگا کہ یہ نے جواب دیا اور اس نے جواب نہیں دیا تو ٹائد دے کر وہی پر ختم ہو جائے گا اور جس نے جواب دیا ہوگا وہ رہا ہوں چیپ ہے اب دین جی کیا کلیر ہے آپ کو جی بلکل چلیے تو میرا پہلا پرشن ہوگا انکر جی آپ سے اس کے اوچنس نہیں دیے جائیں گے اور آپ کو صرف آپ کو صرف پانچ سیکنڈ ملیں گے اس کا جواب دیں گے تو کوشن ختم ہونے کے بعد ٹائمر سٹارٹ ہوگا ہاں جب میں کوشن پڑھ دوں گا تو ٹائمر سٹارٹ ہو جائے آپ کا پہلا جواب بھی آخری جواب ہوگا پھر میں آپ کو جواب بدلنے نہیں دوں گا اچھا اوکے اوکے چلیے پہلے 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 پ تو آپ جیت جائیں گے اوکے چلیے آپ کا پرشن دکھایا جائے دوگت کا سولیڈ دوست کون جی برینڈ ہے یہ بون بیٹا بون بیٹا بولا آپ نے بون بیٹا صحیح ہے یا غلط چاکوز غلط تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دونوں نے غلط جواب دیئے ہیں تو اب میں پھر سے آؤں گا انکر جی کی طرح تو انکر جی آپ کے لئے اگلی ٹائک لائن ہوگی ٹی ٹائن میں جان ڈال دیں گے چاہ پتی ٹی جی پر آپ کو بتانا تھا کون سی چاہ پتی کون سی برینڈ بروگ بون اب تو سمیہ سماپت ہو گیا اور میں نے کہا تھا کہ اوکے اوکے چلیے تو آپ اس کا جواب نہیں دے پائے اب آتے ہیں آمدے جی کی طرف میری اس کا خی جواب میری گول تھا یہ چاہ پتی بسکٹ کا چلیے آمدے جی آپ کا پرشن سواد زنگ لڑکی کا سواد زنگ لڑکی کا نہ آیا ہاتھ جی آمدے جی بھی اس کا جو ڈال کچھ کرے ہیں کچکہ آپ دونوں دونوں نے ایسا کچھ کرکا کہ کہ تائی نہیں ٹھوڑنے دیں گے جتے جی کچھ نہیں دیکھتا میں آج ان کو سونے نہیں دیں گے جتے جی کچھ نہیں سونے دیں گے کیا تصور ویپریڈ ورگ ٹی وی ٹیلیوزم کا پہ تم دیکھتا ہے جی بالکل ٹائمی نے ملتا ہے ٹائمی نے ٹی ویدن کرتا ٹی وی تو بالکل نہیں ہو پاتا جی جی تلیے اس کے انسر کیا جائی بتا دیگی سوات زندگی کا اس کا آنسا تھا کیاڈ وری دیری ویڈ شیٹ مین یہ بہت پرانا تیک لائن ہے بہت پرانا ہے لیکن موقع پر یاد نہیں ہے نیا مہت پرانا تھا نید بنا تھا ٹھیک چلیے اگلے پریش میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ لوگ ٹی وی نہیں ریکھ رہے ہیں تو اب پیگ لائن کے پریش تو نہیں پوچھوں گا میں تو آپ اگلے سوال تھوڑے سے مکس ہوں گے تھوڑے میکس کے تھوڑے برانڈ کے جائسے آپ کا سوال چل دیتے ہیں ویسے مکس ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلا پریش میں میرا پریش سے ہے انکر جی سے انکر جی جی چلیے پریش دیکھا دی تو سکرین میں نہیں آرہا ہے کسٹمر نے آپ کو سارے تین سو روپے دیئے اور دو سو بیس کا سمان پنزہ پرچنڈ ڈسکاؤنٹ پہ رہی دا آپ انہیں کتنا واپس کریں گے جی سمجھ سماپ ہو چکا ہے انکر جی آپ کا اس کا اس کا صحیح جواب دیکھ لیتے ہیں ایک سو ترسٹھ روپے چلیے اوڈے جی آپ کے لیے سوال صحیح جواب اور آپ وجہ تاپ چلیے اگلا سوال دیکھیں کسٹمر نے آپ کو دو سو بیس ٹو پر دیئے اور ایک سو اسٹی کا سمان پچیس پسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ رہی دا آپ انہیں کتنا واپس کریں گے اور اوڈے جی سماپ ہو چکا ہے چلیے پھر سے آپ دونوں نے ہی اپتہ نہیں دیا اور آپ لوگ ابھی بھی تائے پر ہی ہیں چلیے اور اگلے پیشیوٹر بلتے ہیں اب چلیے چلیے آنکر جی کسٹمر نے آپ کو ایک ہزار روپے دیئے ایک ہزار روپے دیئے اور ایک سوال سٹی کا سمان پچیس پٹن ڈسکاؤنٹ پہ لیا آپ انہیں کتنے پیسے واپس کریں گے چلیے اس کا بھی سماپ ہو چکا ہے چلیے اگلا پیش نامدیش جی آپ سے ہوگا چلیے 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 تو جیسا کہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ نارمل سے ارکان سے سوالوں سے سوالوں سے تو ٹائی بریک نہیں ہونے والا ہے اور ریتیج جی کو نین بھی نہیں آنے والی ہے تو جب تک ہم نئے سوال کے ساتھ آتے ہیں تو آپ لوگ نے مجھے کو بتایا کیرانہ ورگ میں کیرانہ ورگی ٹی وی بہت کم دیکھ پاتے ہیں پر ہمارا جو انڈیان میڈل کلاس ہے وہ ٹی وی دیکھتے سمیں ہی اپنے پریبار کے ساتھ بڑا سمیں رتید کر پاتا ہے تو پریبار کے ساتھ سمیں کیسے رتید کرتے ہیں مطلب آج کل تو جانتے ہی آپ کے ٹی وی کی بجائے لوگ موبائل میں بیڑے رہتے ہیں پر موبائل میں تو الگ ہے ٹی وی میں 6 لوگ بیٹھ کے ایک چیز دیکھتے ہوتے ہیں ہاں سر لیکن پھر بھی لوگ موبائل زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ اپنا ریلز دیکھ رہے ہیں بچہ اپنا کارٹون دیکھ رہے ہیں موبائل میں سے دین بار ٹائم نکل جائے گا پتا بھی نیچنے گا موبائل میں سویشل میڈیا ہوگے رہے ہیں انسٹاگرام کوئی نیو ہی نملا کوئی پروچن چند رہے ہیں میں آپ سب کی بات صحیح ہے لیکن میں آپ سے پریوار کو سمجھ کب دیتے ہیں اچھا ہی بتائیے ہم تو کیرانہ کلب کو سمجھ دیتے ہیں تو کیرانہ کلب بھی پریوار ہی ہے دنبر پریوار والے بولتے ہیں اور سافar کریں جے لڑائی ہوتی ہے تو پریوار کو سمجھ دیتے ہیں جاتا جب لڑائی ہوتی ہے تب پریوار کو سمجھ دیتے ہیں نہیں کرانا کلب تارے لڑائی بھی ہوتی ہے کھرانا کلب کے ساتھ عالم میں لڑائی ہوتی ہے ابھیجی کس بات بھی لڑائی ہوتی ہے؟ بتائیے کوئی دلچپسہ کسque وہی آب کے لئے تام دے دن بعد کرانا کرنے لگے رہتے ہو ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو نہیں سر ہمارے ہاتھ جتے بھی آوار آتے ان کے پہلے گھر والی کو آوار دیتا ہوں ملے یہ رکھ سمبال گے تب جا کے خوش ہو جائے کہ خوش تو بھی فائدہ ہو رہا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے پہلے پہلے تو انا مہیں دیونا پڑے گا اور باقی لوگ کیسے سمجھے اطیر کرتے ہیں اپنے پریبادانوں کے ساتھ ایسے ہی سر بیس تب کا اتے ہی چلتے ہیں میں ساتھ hust Park پری رہتا ہوں صح ہاں ریزوں نے جی بھی کھنے پہ ساتھ آتمی ساتھ برجگ بات پہ ایسے ہاتھ ساتھ برجگ بات صحیح بٹ� میں touchy ساتھ برجگ بات کرتے کیا ہیں بچے لوگ ڈاب لوگ ڈاب چائتے بچے جہو رہے ہیں müبائل دیکھ رہے ہیں سب کوئی اپنا اپنا پہلے ہیں ہاں بچے اپنا کٹون دکھ رہے ہیں واپنا سریل دکھ رہی ہے لڑائی جھگڑا یہ وہ نہیں سریل میں لڑائی جھگڑا ہے آپ کو لڑائی جھگڑا ہے نہیں نہیں لڑائی جھگڑا ہے یہ دنچانیا تو نہیں ہو سکتا ہے شام کے ساڑھے بات کیا کرنا ہے سر جب بات نہیں سنو واپکا تب لڑائی ہوتا ہے تو سمارٹ کون ہے گا تھا آپ یا آپ کی واپکتا ہے مطلب یہاں پر ایک قوش چل رہی ہے اس قوش کے ٹاپ کے لئے ٹائ ہوا جا رہا ہے لیکن سمارٹ جادا کون ہے ہوم مینسٹر صحیح ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک بات کی دنیا کو بھی دیکھیں کہ کرانا ویapاری کی زندگی کیسے ہوتی کی دنچریہ کیسے ہوتی کیا پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں کو کیسے دون کیا جاتا ہے کیسے آپ لوگ کا ایک تین کیسا ہوتا ہے ہمارا بھی ہماری بھی یہی کوششش ہے کہ پوری سب کو اس سے افغط رہا ہے مجھے لگتا ہے شیف چرن جی کو نی ناگیش ہے شیف چرن جی چلے گئے شیف چرن جی چلے گئے اور باقی دو لوگ چلے گئے لگتا ہے نہیں نہیں پانچ لوگ اویلیبل ہیں شاید آپ کو پورا دیکھنے رہا ہے شیف چرن جی ایسے بھی کہہ رہتا ہے کہ ان کی بیٹری پھون کے بیٹری شیف چرن جی بھی چلے گئے ہیں مجھے ایسے تنکیت ملیں کہ ٹائی بریکر کے اقلے پریشن بھی شروع ہو چکے ہیں مجھے اچھا تو میں کو دس پندہ سکنے سامنے دیں ٹائی بریکر کے اقلے کوششن بھی گھر میں آپ کے سامنے آتا ہوں جی 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 ان کوششن کے لئے چھوٹا سا بدلاہو کیا ہے عدیش گوبتہ جی اس کے لئے ہم نے چھوٹا سا بدلاہو کیا ہے اب تک آپ کو پانچ سکنے دے سیکنڈ دیا جاتا تھا اب تک آپ کو سوالوں کا جواب دینے کے لئے پانچ سکنے دیا جاتا تھا اب آپ کو دس سکنے دیا جائے گا جی بہت بہت خاندہ جو پہل جو اس ترتوکتہ کو جیتے گا جو نہیں جیتے گا اس کے بعد میں پچھتا کون کس کو تینکی بولتا ہے چلیے تو ہاں باقی سائے دھونس بہی ہیں بس پانچ سیکنڈ بھی جائیں گے ٹھیک ہے پین کے ہم اگلے سوال کے لیے پیار ہیں ہماری ٹیم سے گھتاریش کر رہا ہوں کہ وہ اگلا سوال ہمیں دیکھائیں اسے ہم دی دیکھنا ہے کہ پرچے ہو گئے آج کی دیتا کون ٹائی بریکر ٹائی بریکر بہت justement meeنت والا ہماری پیار ہے ہے ٹائی بریک کر نا ٹائی بریک parceر ٹائی بری دیکھا ٹائی بری دیکھا ٹائی برید چلے انگر جی آپ کے لئے آنے والا سوال 10 سیکنڈ ملیں گے آپ کو اس کے لئے اور یہ سوال آپ کی سکرین پر یہ رہا کسٹما نے آپ چھے 335 کا سامان 20% اسکاونٹ پر کھڑی تھا آپ کتنے دو پہ لیں گے 283 283 283 آج دیکھیں جواب صحیح تھا یا غلط جی یہ غلط جواب تھا 268 اوڈیش جی آپ کے پاس اگدم سنہرہ موقع ہے جیتنے کا 10 سیکنڈ بھی ہیں اور آپ کے تو غلط بھی اچھی ہے چلیے شروع کرسے پھر آپ کے لئے سوال کسٹما نے آپ سے 540 روپے کا سامان 15% اسکاونٹ پر رہی تھا آپ کتنے روپے لیں گے آج دیکھیں اسے چلیے 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 چار سو انسٹھ چار سو انسٹھ اچھا میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا انکر جی خاص کر آپ کو جی کی اس پرتیوگیتا میں دویتے ہی آنے والے کو بھی کرانا کلپ کی طرف سے پانچ سو ربے کا کیش پائز لیا جائے گا تو کرانا کلپ کی تیم کا کوئی نے کوئی ممبر آپ کو کانٹاکٹ کر لے گا اور آپ کو بتا دے گا کہ وہ کیش پائز آپ کو کیسے ملے گا اور اسی طریقے سے ہمارے اسی طریقے سے ہمارے چاروں راؤنڈ سمابت ہوئے ہمارے آج کی پرتیوگیتا سمابت ہوئی چاہے تھوڑا سا سمیں زیادہ ہو گیا جو کی ریتے شدی کے چاہدے پر دکھ رہا ہے جی آمدے جی تو پھر کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ پرتیوگیتا لگ رہا ہے بہت بڑی آسر بہت تیرو مانچک ریتے جی کو بہت بڑی آسر لگ رہا ہے بہت بڑی آسر لگ رہا ہے بیلکم سب آجا بہت رہا ہے نین اچھی آئی گے آپ کو جی تو دے جی پھر فائنل ڈاؤن کے لئے کچھ اور سپیشن تیاری کریں گے آپ جی تیاری کیا ہو جائے گا سر بڑیا ہے تیاری کریں گے نہیں کریں گے میں سمجھ نہیں پایا جی جی بلکل تیاری کریں گے سر تو کیسے کریں گے تیاری سر اسی طرح کے کچھ questions کو read کر کے اور باقی تیاری تو دکانداری کے دوران ہی ہو جاتی ہے جی بلکل صحیح بات ہے تو آپ مختلف نے دکانداری کے دوران ہی ہیں تیوی جانا دکھے گا تیوی جانا دکھیں گے تیوی جانا دکھیں گے اب ہم تیوی جانا ہے کوپی اور پین لے کے تیوی دیکھے گا اب اکر دیکھنا پڑے گا جی جی جل یہ بہت ہی اچھا کل ہوا تیوی راست گردہ بہت ہی اچھی تھی بہت ہی تککل ہی ایک دوسری کو اور نائے کر کے بھی ہم کو بہت زیادہ عمد اتزار کرنا پڑا سب میں دینے کے لئے دھنے والا آپ نے دنچریہ سے اپنے سمائے نکالا ہم کو سمجھ دیا تو آپ سبھی کا آپ سبھی کا دھنے والا اور میں سب سے کرنے کلتا ہوں سب سے کرنے والا آپ سب سے کرنے والا آپ سب سے کرنا سب سے کریں